بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم کچھ نئی جابز کے حوالے سے بات کریں گے دیکھئے کل ہم نے بات کی تھی کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو یا کوئی بھی صوبے کا پبلک سروس کمیشن ہو ان کے اوپر ریکروٹمنٹس کے حوالے سے کوئی پابندی نہیں ہے جو ریکوزیشنز ان کے پاس موجود ہیں انہوں نے اس کو ایڈوٹائز کرنا ہے اور جو ایڈوٹائز انہوں نے کر دی ہیں جابز ان کے انہوں نے روٹین کے مطابق ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے آج پی پی ایسی نے ایک نئی ایڈوٹائزمنٹ جاری کی ہے ایڈوٹائزمنٹ نمبر الیون جو کہ ویب سائٹ کے اوپر موجود ہے اس کو ہم ڈاؤنلوڈ کر لیتے ہیں اس کے اندر کچھ جابز اچھی جابز بھی موجود ہیں اٹھارہ آٹھ دوزار تہیز کو آج یہ پبلش ہوئی ہے ایڈوٹائزمنٹ نمبر الیون سب سے پہلے بورڈ آف ریوری پنجاب کے اندر پانچ سیٹی ہیں سٹینو گرافر کی جس کا گریڈ فیفٹین ہے کوالیفیکشن جس کے لی چاہیے انٹرمیڈیٹ یا اکولینٹ کوالیفیکشن یعنی پیلوی ایڈوکیشن چاہیے اور ساتھ وہ کہتے ہیں کہ ایٹی ورڈز پر منٹ انگلیس شارٹ ہینڈ ٹائپنگ سپیڈ چاہیے اور تھرٹی فائی ورڈز پر منٹ سیمپل ٹائپنگ سپیڈ چاہیے پلیس آف پوسٹنگ اس کی بورڈ آف ریونیو بنجاب لاہور جو ہیڈ آفیس ہے وہاں پہ ہوگی اور اس کا ڈریک کیونکہ سٹینو گرافر کا ریٹن ٹیسٹ نہیں ہ ہوتا ہے وہ جو لوگ کے لیتے ہیں پھر ان کا انٹریو کنڈکٹ ہو چاہتا ہے نیکس پی رہے اللہ ریٹ آف لینڈ ریکارڈ بورڈ آف ریونیو بنجاب تین سیٹے ہیں سٹینو گرافر کی اس کے لیے ہار سکینڈی سکول سٹیوٹ یا انٹرمیڈیٹ آپ کہہ لیں سیونٹی ورڈز پر منٹ شارٹ ہینڈ انگلیس ٹائپنگ سپیٹ چاہیے اور تھرٹی فائی ورڈز پر منٹ سمپل ٹائپنگ سپیٹ چاہیے اور پروفیشنٹ ان ایم ایم ا آفیس کی پروفیشنسی بھی چاہیے پلیس آف پوسٹنگ اس کی ہے جی ہیڈکوارٹر لاہور میں ٹھیک ہے اس کا انہوں نے کہا ہے کہ پہلے شارٹ اینڈ ٹائپنگ اور دوسرا ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر آگے انٹریو ہوگا کیونکہ سٹینو گرافر کا ریٹن ٹیسٹ نہیں کنڈکٹ کرتے ہیں جس میں ایک سیٹ وومن کو اٹھا گیا باقی ساتھ جو ہوں گی وہ اوپن میرٹ پہ ہوں گی اس کے لیے بھی انٹریو میڈیٹی چاہیے اور ساتھ 35 ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ چاہیے سیمپل جو ہوتی ہے بس اس کے ساتھ ایم ایس آفیس میں پروفیشنسی یہاں پہ انہوں نے نہیں مانگی ہو یعنی سیمپل ایک ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس کا اس کی بھی پلیس آف پوسٹنگ لاہور میں یا ایڈکوارٹر میں اور اس کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا جونیئر کلر کا ہنڈرڈ ماس کا جنرل نالج بیسٹ وہ ہوتا ہے ٹیسٹ جنرل ٹیسٹ اس کے بعد جو لوگ کو کلیفائی کریں گے پھر ان کا آگے ٹائپنگ ٹیسٹ ہوگا 35 ورڈز پر منٹ ٹائپنگ سپیڈ چاہیے اس کے بعد پھر انٹرویو کنڈکٹ ہو جائے گا پھر پنجاب پبلک سروس کمیشن کے اندر ایک سیٹ ہے جونیئر سائکولوجس کی پھر پلاننگ انڈ ڈیویلپمنٹ بورڈ کے اندر ایک سیٹ ہے اسسٹنٹ چیف پھر ایک نومک اینڈ مارکٹنگ ونگ اف اگری کلچر ڈپارٹمنٹ ایک سیٹ ہے ایک سیٹ ہے ایک نومک سٹ اسکے علاوہ سپیشل آئیز ہیلٹ کیر ڈ میڈیکل ایڈوکیشن دپارٹمنٹ کے اندر تین سیٹے ہیں اسسٹن پروفیسر پیڈیوٹک اسکے علاوہ پھر نیچے اگر آپ آ جائیں تو یہ دو سیٹے ہیں اسسٹن پروفیسر اپتھمالوجی کی ہیں پھر یہ میڈیکل کی سیٹس ہے چودہ سیٹے ہیں اسسٹن پروفیسر میڈیسن کی ہے اس کے علاوہ یہ فرسٹری دپارٹمنٹ اس کے اندر دو سیٹے ہیں اسکے علاوہ پھر یہ نیچے زکاعت انوشیر دپارٹمنٹ کے اندر دو سیٹے ہیں ایک سیٹ جو ہے وومن کوٹا کی ہے ایک اوپن میرٹ پہ ہے ڈسٹرک زکاعت آفیسر ریگولر بیسس پہ اس کے لیے سمپل انہوں نے مانگی ہے ماسٹر ڈگری یعنی سکسٹین یئرز آف ایڈوکیشن سمپلی مانگی ہے آپ کی سکسٹین یئر ایڈوکیشن کوئی بھی ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ماسٹر ڈگری فرام ریکنیز ایڈوکیشن کوئی بھی انگیز ہے یعنی کوئی بھی سبجیکش ہو آپ کا بیسی ایڈوکیشن آپ کی ہوانی چاہیے آپ کا بیسی ہے آپ کا بیسی اہود ہے آپ نے بیسیاں کے بعد دو سال کی مصر کی The meeting کی کچھ بھی ہو آپ کا شجوا میری ایڈوکیشن سمپلی مددح بنی ہے بھی انتبراہ انہوں نے سکسٹین یئرز آنی آپ electronics کے انج fail something ۔ اس کے لیے پرسنٹ absاerm Aloys Subscribe لائیگ۔ پوسٹنگ اینی ویرین پنچاب دو سیٹے ہیں ایک خاتون کی ہوگی کسی کی اور ایک ہوگی اوپن میرٹ پہ تو اس کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ یکم ستمبر دوہزہ تیس رکھی گئی ہے تو آپ لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں باقی ڈیٹیل ایڈورٹیزمنٹ آپ کو ویب سائٹ سے بھی مل چاہی گی تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں